سامنے دھوا نظر آ رہا تھا اگلے ہی لمحے ہمارا تیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا وہاں ایک ہیلیکاپٹر بھی اتر رہا تھا ہیلیکاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان ون سی تھرٹی کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے پائلٹ کو کہا کہ سی دیر آول پنڈی چلو یہ کہنا ہے جنرل اسلم بیگ کا جو جائے حادثہ کا فضائی معنی کر رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے وہ سی ون تھرٹی تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جنرل زیاالحق بھی سوار تھے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی سوانے حیات اقتدار کی مجبوریوں میں جنرل اسلم بیگ نے حادثہ کے روز اور اس سے پہلے کی تفصیلات بیان کی ہیں زیاالحق کی ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے تھے جنرل اسلم بیگ حادثے کے وقت وائس چیف آف سٹاف تھے سترہ انگست انیس سو اٹھاسی کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والے اس مبینہ فضائی حادثے میں صدر جنرل زیاالحق جنرل اختر رحمان اور امریکی سفیر سمیت تیس افراد ہلاک ہوئے تھے اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ انیس سو اٹھاسی میں الخالی ٹینک کا پروٹو ٹائپ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے مکمل ہو رہا تھا جنرل زیاالحق کو یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹینک بنا سکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق ہو الخالی دور ایم ون ٹینک کی آزمائش بہاولپور کے قریب ٹامے والی فائرنگ ریج میں رکھی گئی سترہ اگست کو جنرل زیاالحق قریباً صبح گیارہ مجھے کافلے کے ساتھ اپنے خصوصی جہاز سیون تھرٹی سے بہاولپور پہنچے اسلم بیگ ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ چکے تھے دو ہیلیکپٹرز میں مہمانے خصوصی ٹامے والی رینج روانہ ہوئے ٹرائل قریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا اسلم بیگ کے مطابق آزمائشی مشک دیکھنے کے بعد وہ قریباً ڈیڑھ بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے جبکہ ساڑھے چار بجے بہاولپور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے میں جنرل زیا کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ رہے ہیں آئیے مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے جی ہاں میں اپنے جہاز سے آؤں گا اللہ حافظ زیاالحق کا جہاز ٹیک آ ہوا اس کے بعد میں بھی روانہ ہو گیا ابھی دس منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پائلٹ کرنل منحاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا سر اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان ون سے رابطہ نہیں ہو رہا میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں سب دعائیں پڑھنے لگے پائلٹ نے بتایا سامنے دھوہ نظر آ رہا ہے اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا ایک ہیلیکپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا ہیلیکپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا سی ون تھرٹی کریش ہو گیا ہے آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا اسلام بیک بتاتے ہیں جی ایچ کیو رابطہ کیا تو وہاں حالات پر سکون تھے حکم دیا فارمیشنز کو ریڈ الارٹ کر دیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں میرے ساتھ جہازیں بیٹھے ہوئے آفیسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے میں نے فیصلہ کیا کہ اقتدار عوام کی امانت ہے انہیں ہی دیا جائے گا جنرل اسلام بیک کا دعویٰ ہے کہ فوجی قیادت کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ آئین کے مطابق چیئرمن سینٹ غلام اساہ خان کو بلائے جائے اور اقتدار کی ذمہ داریاں انہیں سوپ دی جائیں غلام اساہ خان کو کہا گیا کہ نوے دن کے اندر اقتدار عوام کی نمائندوں کو سوپ دیا جائے دس بجے صدر غلام اساہ خان نے قومی نشریاتی رابطے پر قوم سے خطاب کیا جنرل زیاہ کے انتقال کے تین گھنٹوں کے اندر آئین بحال ہو چکا تھا جنرل اسلام بیک کا کہنا ہے کہ سیون تھرٹی تیارہ جو صدر مملکت کے لیے خصوصی جہاز ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پاکستان ائر فورس کی ہوتی ہے اس کے نزدیک کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی جو سامان بھی جہاز میں رکھا جاتا ہے اس کی تلاشی ہوتی ہے جو مسافروں کی لسٹ بنتی ہے وہ صدر کی آفز کی ذمہ داری ہوتی ہے چار ہفتوں میں اندر پاکستان ائر فورس کی انکوائری اور تینوں دوسری انکوائریوں کی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی تھی کسی کیمیکل یا گیس کی کوئی بھی نشاندہی نہیں ہو سکی جب جہاز جگمگانے لگا تو اندر سے کسی نے پائلٹ کا نام لے کر پکارا تھا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا جس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ غالباً کسی کریو میمبر نے یہ بات کہی ہو جسے مانٹرنگ ڈیسک نے نہ سنا ہو پائلٹ نے ایس او ایس بھی نہیں مانگا انہی باتوں سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس حادثے کے پیچھے کوئی سازش تھی